بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج سے ہم لوگ پاکستان کی کوئی سینز پڑھیں گے یعنی کہ پاکستان میں مختلف قسم کی ڈیشز جو ہے وہ کھائی جاتی ہیں سب سے پہلے سے تھوڑا سینوں نے انٹروڈکشن دیا ہوا ہے کوئی بھی ہمارے پاکستانی کوئی سینز جو ہوتا ہے وہ ہمارے ریجنل جو کوکنگ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں یعنی کہ روایت ہوتی ہیں ہماری کھانے کی کھانے پکانے کی اس کو جہو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیوگرافی پہ آپ کس علاقے میں رہ رہے ہیں اب ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم اپنے مذہب کے حساب سے ہمارا کھانا بھی نہ ہوتا ہے کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں گوشت جو ہے وہ ہمارے مذہب میں جو ہے وہ حلال ہیں اور اس کے علاوہ گوشت مختلف جانبوں کی قربانی میں خیرہ کرنا جانبوں کو زبا کرنا یہ اسلامی ریگوارمنٹس کے مطابق اس کے علاوہ جو بیسس جو ہے پاکستانی کوئی سین کا وہ اصل میں سٹارٹ ہوا تھا پاکستانی کوئی سین جب ہمارا مذہب اسلام آیا تھا جب سٹارٹ ہوا تھا سیون ہنڈڈ ایڈی میں تب سے جو ہے وہ اس کی اسین کا آغاز ہوا تھا جو لوگ جس کھانے کے پیٹرن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں اسلام کے آنے کے ساتھ تھا جیسے ساؤتھ ایشیا میں مذہب ہمارا دین آتا گیا تو لوکل کوئی سین پہ اس کا بہت زیادہ انفلومنس ہوا پہلے جو لوگ شراب وغیرہ جو ہے وہ یوز کرتے تھے پورک یوز کرتے تھے اسلام ریلیجن کے آنے کے بعد ہم ان لوگوں کو پتا ہو گیا تھا کہ ہمارے اسلام میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فوربیڈن ہے تو انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے بہت تارٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اسلام میں منع کرتا ہے پورک کھانے سے اور شراب وغیرہ جو ہے وہ ہمارے مذہب میں حرام ہے اس کے بعد پاکستانی جو وہ فوکس کرتے ہیں دوسری ٹائپ آف فورز پر جیسے چکن ہو گیا لیمپ بگرے کا گوشت گائے کا گوشت فشز مچھلیاں وغیرہ ویجی ٹیبلز فروٹ ڈیری یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہمارے جو پاکستان میں بہت زیادہ سپائسز یعنی کی مثالیں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں جو کہ فلیور کو انہینس کرتے ہیں لیکن جو اوریجنل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو بلکل بھی ختم نہیں ہونے لیتے کومن سپائسز جو ہوتے ہیں مرچے یوز ہوتی ہیں اس کے بعد ہم لوگ زافران یوز کرتے ہیں اس کے بعد مختلف قسم کی پتے لانگ یوز کرتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد زیرا ہوتا ہے گارلک ہو گیا ہمارے پاس وہ ادرک وغیرہ اس کے بٹر مہرک حلدی کوریائنڈر خوشک دھنیا بیلی یہ سارے ہم لوگ مسالے یوز کرتے ہیں پرائیری میٹ مسالے بھی اب تو ملتے ہیں بہت زیادہ پاپولر ہوتے چلے جا رہے ہیں پاکٹ لیں اور ڈالیں پاکستان جو ہے اس میں رائس بہت زیادہ کلزیوم بھی کیے جاتے ہیں پاکستان کے میں سے جو ہے رائس بہت زیادہ ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں باسمتی چاول بہت زیادہ مشہور ہیں اس کے علاوہ کباب جو ہے ایک پاکستانی سویٹ میں بہت زیادہ کومن ہیں جس کے مختلف قسم کی ویرائیٹیز ہوتی ہیں بریانی is also common in پاکستان بریانی کی مختلف بریانی کی ویرائیٹیز ہوتی ہیں جیسے ہی ایک لاہوری بریانی سندھی بریانی تحیری بریانی جو ہے اس میں ویجی ٹیبلز ڈالکے وہ بنایا جاتا ہے یہ جو مینڈیجز ہوتی ہیں یہ بریڈ کے ساتھ جو ہے وہ کھائی جاتی ہیں اس کے بعد مختلف قسم کے آچار مینگو کا آچار ہو گیا اس کے بعد کیرٹ و لیمنز کا آچار اور یہ ہمارے پاکستان بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے بعد پورک جو ہوتا ہے سور کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ہمارے مذہب میں اسلام میں جو ہے وہ منع ہے تو اگر کوئی ٹریبل بھی کرتے ہیں پاکستانی کسی دوسری علاقوں میں تو بھی وہ اس چیز سے جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں پاکستانی کوئی سین اصل میں مشہور اس وجہ سے ہے کہ ایک تو اس میں رچنس بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ گھیر دالا جاتا ہے سپائسز بہت زیادہ ڈالے جاتے ہیں اور فلیور اس کا بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے کوئی سین جو پاکستان میں وہ زیادہ انڈیا میں بہت زیادہ مرچیں یوز ہوتی ہیں پاکستان میں پھر بھی کم یوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ لیکن مغل انفلومنس پھر بھی ہے یہ جو مغل تھے نا یہ انہوں نے مرچیں بہت زیادہ انٹریڈیوز کروائی تھیں اس کے بعد کوفتے کورما بریانی پلاو دالے وغیرہ ہوگی روٹی نان یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے ہمارے ہاں سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے پنجاب میں ایک اس قسم کی کوئی سینز ہوتے ہیں کیوں سینز ہوتے ہیں پنجابی کلچر جو ہے نا وہ ہماری دنیا کی ہسٹری میں سب سے زیادہ پرانا کلچر ہے ٹھیک ہے اگری کلچر جو ہے وہ ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ ایک مین سورس آف انکم ہے ایمپلائیمنٹ کا بہت بڑا ذریع ہے جو ہے ہمارا اگری کلچر ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان پنجابی جو ڈیشیز ہوتی ہیں اس میں ویجیٹیرین ڈیشیز بھی شامل ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ سبزیاں وغیرہ اور نون ویجیٹیرین یعنی کہ سبزیوں کے علاوہ بھی چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں جیسے کہ دالیں وغیرہ ہوگی میٹ وغیرہ ہوگیا ہمارا جو پروینس ہے اس میں بہت زیادہ 20 سنچری بہت زیادہ جو ہے وہ انڈسٹری بیوٹریز یعنی کہ دریسین سے پانی لے کے تو ہے بہت سارے ایسے علاقوں کو آباد کیا گیا ہے لسی ہوتی ہے دہی سے بنتی ہے یہ اصل میں اوریجنٹ ہوئی تھی انڈیا سے ٹھیک ہے اس میں دہی کو اس میں پانی ڈال کے مختلف قسم کی سپائسز اور کبھی کبھی فوڈ وغیرہ ڈال کے اس کو بلینڈ کر دیا جاتا ہے نمکین لسی بھی بنتی ہے میٹھی لسی بھی بنتی ہے اس میں کبھی کبھی مینگو کی بھی جو ہے وہ لسی بنتی ہے جیسے ملک شیک بنتی ہے ٹھیک ہے آگے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پنجاب میں ویڈ یعنی کہ گندم اور کوٹن یہ بڑی جو ہے وہ کراپس ہیں دوسری بھی کراپس ہوتی ہیں جیسے چاول ہو گیا اس کے بعد گنے کاشت کیے جاتے ہیں اس کے بعد مگئی کاشت کی جاتے ہیں مختلف قسم کی دالیں سبزیاں فروٹ جیس ساری چیزیں اس کے بعد لائف سٹوک اور پلیٹری جو ہے ہم لوگ پنجابی لوگ پنجابی جو ہوتے ہیں وہ اپنے کھانے کو یا پھر رائس کے ساتھ چاولوں کے ساتھ بھی سرف کرتے ہیں اور کبھی روٹی کے ساتھ بھی سرف کرتے ہیں مختلف ڈشیز ہوتی ہیں ہمارے پنجاب میں دال ماش ہو گیا پراتھا مگئی کی روٹی سرسوں کا تاکہ یہ ساری سیٹیز جو ہوتے ہیں شہروں میں پنجاب میں حلیم جو ہوتی ہے چھولے بریانی دوسری جو ہے مختلف قسم کی سپائسی ڈشیز جو بیورجز ہوتی ہیں یعنی جو میٹھی جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں شیکس بغیرہ آپ کے آجاتے ہیں اسکریم آجاتی ہے اس کے بعد ٹی وغیرہ کافی یہ سارے پلے ہو کہ بیورجز میں آتے ہیں ٹیز جو ہے وہ سارے جو ہے نا سیزنز میں ہم لوگ جوز کرتے ہیں پنجابی لوگ لسی بہت زیادہ پاپولر ہوتی ہے ہماری اس میں پنجاب میں اس کے بعد پنجابی زیادہ تر شوک ہوتے ہیں زردہ کھانے کی گلاب جامن کھیر جلیبی سموسے پاکوڑا یہ سارے چیزیں گرمیوں میں لوگ زیادہ تر لسی پیتے ہیں دودھ سوڈا پیتے ہیں اس کے بعد آلو بخائرے کا شربت اور لیمو کا شربت یہ زیادہ چیزیں پیتے ہیں اس کے بعد تندوری کوکنگ بھی ہوتی ہے ہمارے پنجابی تندوری کوکنگ ہوتی ہے جو بھی کوکنگ کرتے ہیں وہ تندور کے اندر رکھ کے کرتے ہیں انڈیا میں یہ تندوری کوکنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے 1957 کے بعد بھی بہت سارے پنجابی جو دیلی میں سیٹل ہوئے تھے وہ انہوں نے ابھی تک اس باگو کانٹنیو رکھا ہوئے جو رورل پنجاب ہیں جو دہی پنجاب ہیں اس میں یہ بہت زیادہ کامن ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے تندور لگا لیے جاتے ہیں اور لوگ گھروں سے وہاں پہ سارے خبادین جاتی ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ کوکنگ وغیرہ وہ کرتی ہیں جس کو پنجابی میں تندور بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تندور میں جو ہے وہ روٹیاں پکانا جیسے ہیں تندوری روٹیاں بہت زیادہ مشہور ہیں ہمارے ہاں جگہ جگہ تندور لگے ہوتے ہیں اس کے بعد سٹیپل فوڈ سٹیپل فوڈز ہوتے ہیں جو آپ روز مارا یعنی کی ڈیلی بیسیز پر جو بہت زیادہ چیزیں یوز کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سٹیپل فوڈ میں آ جاتے ہیں پنجاب میں سٹیپل فوڈ ہمارا ایک تو یہ ہے کہ ویڈ ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں چاول بھی بہت زیادہ کھاتے ہیں اور دیری پروڈکٹس جس میں دہی وغیرہ مکھن وغیرہ یہ چیزیں ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ کمپنٹ ہوتا ہے ایک پنجابی ڈائیٹ کا روٹی اور پراتھا جو ہے یہ پاکستان پنجابیوں کی روز مارا کی جو ڈائیٹ ہوتی ہے اس میں یہ بہت زیادہ شامل ہوتا ہے اس کے بعد دیری پروڈکٹس میں ہمارے کیا کہ چیزیں آ جاتی ہیں مکھن آ جاتا ہے سنفلار آئل پنہیر ٹھیک ہے یہ پجاب میں کوکنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں کلیریفائیڈ بٹر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ مکھن ہوتا ہے اس میں سے دیسی گھی ایک نکال آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ دیسی گھی نکال کے وہ ہم لوگ کوکنگ میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد فوڈ ایڈیٹیوز فوڈ ایڈیٹیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ لوگ کے فوڈ کے فلیور کو انہائنس کر لیتی ہے وہ آپ لوگ کے فوڈ ایڈیٹیوز ہوتا ہے جیسے آپ لوگ جو ہے دیشز میں سرکہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد چائنیز سارٹ ہوتا ہے مونو سوڈیم گلوٹامیر جس کو کہتے ہیں اس کے بعد سویا ساس آپ لوگ یوز کرتے ہیں یہ جو آپ لوگ کیچپ یوز کرتے ہیں چٹنیاں ہوگا ہیں یہ سارے بھی ایڈیٹیوز میں آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ جو میٹھی چیزیں بناتے ہیں اس میں آپ لوگ ایڈیٹیوز یوز کرتے ہیں جیسے کہ مختلف قسم کے بیکنگ سوڈا ہو گیا بیکنگ پاؤڈر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو فوڈ کو کلر کرنے کے لیے مختلف کلر کلر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں زردہ جو ہے وہ یوز کی جاتا ہے چابلوں میں وہ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ ایک سٹارٹ یوز کیا جاتا ہے چیزوں کو پھولانے کے لیے کیئے کے وغیرے بنانے کے لیے یہ ساری جو ہے ایڈیٹیوز ہوتی ہیں کالی مرچ ہو گئی اس کے بعد زیرہ ہو گیا آپ لوگوں کا خوش دھنیا ہو گیا میتھی لیوز اس کے علاوہ جو چٹنیز بنائی جاتی ہیں یہ ساری جو ہے آپ لوگوں کے فوڈ ایڈیٹیوز میں آتی ہیں بریک فاسٹ ہمارے یہاں کس طرح کا ہوتا ہے یہاں پہ بریک فاسٹ نام لکھے ہوئے ہیں چندہ مسالہ اس کے بعد چھولے پراتھا حلوہ پوری بیف نہاری سیری پائے بھڑورہ فلودہ مکھنی دودھ مسالہ چائے جو ہوتی ہے وہ اس کے بعد ٹی دہی خویا یہ سارے ہمارے بریک فاسٹ مجید دونے ہیں ویسے جو ٹریڈیشنل میلز ہوتے ہیں ہم لوگ ایک بریانی جو ہے وہ جوز کرتے ہیں روایتی طور پر بریانی چکن کی بھی ہو سکتی آپ لوگ بناتے ہیں بکرے کے گوشت کی بناتے ہیں بڑے گوشت کی بناتے ہیں اس کے بعد کباب ہوتا ہے یعنی کہ گوشت کو بلکل منس کر کے بلکل جو ہے وہ پیس کے اس سے جو ہے آپ لوگ بنا کے کباب تو آپ نان کے ساتھ ضرور کرتے ہیں کیمہ بھی اسی طرح سے بنتا ہے اس کے علاوہ بکرے جو ہے وہ بھنوہ گوشت آپ لوگ جوز کرتے ہیں کڑھائی گوشت یوز کرتے ہیں ران گوشت ہوتا ہے دال گوشت ساگ گوشت نہاری گوشت مختلف کچھم کے گوشت ہوتا ہے شامی کباب چکن کڑا ہی یہ سارے مطلب آپ کو پتہ نہیں کہ پنجاب میں آپ لوگ کیا چسکے کھاتے ہیں وہ سارے آپ لوگ اس میں لکھ سکتے ہیں فش جو ہے وہ بہت زیادہ یود ہوتی ہے پنجاب میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پانچ دریاوں کے ساتھ زمین ہے تو فریش وارٹر سے فش لے کے وہ بہت امپورٹنٹ ایک کوئی سین ہے ہمارے کلچر کا روحو بہت زیادہ وہ کھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری ٹائپس آف فش جو ہے جیسے تھیلہ مرچی وہ کھائی جاتی ہے اور اس کے اب تو شریمز اور پرانز بھی بہت زیادہ شوک سے وہ کھائی جاتے ہیں واجی تیرین فوڈ جو ہوتا ہے آپ لوگوں کا اس میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں ایک تو کھچڑی لوگ کھاتے ہیں کھچڑی میں دال اور چاول وہ لے کے اور اس سے وہ بنائی جاتی ہے پنجاب میں اس کے علاوہ کڑی پکوڑا بھی وہ بنائی جاتے ہیں اور چاولوں کے ساتھ بھی کبھی کبھار اس کو سرف کیا جاتا ہے یا روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے کڑی جو ہے وہ اصل میں ایک سپیشل ٹائپ آف کری یعنی شوربہ ہوتا ہے جو کہ آپ گرام فلور یعنی جو آپ کا بیسن ہوتا ہے وہ آپ لوگ دہی میں ڈال کے اور اس سے آپ لوگ بناتے ہیں اور اس میں پھر آپ لوگ فرائیڈ لمس لمس کہتے ہیں پکوڑوں کو جو کہ آپ لوگوں کے میرش مسالہ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو بیسن ہوتا ہے اس سے بنتے ہیں سرسوں کا ساگ جو ہوتا ہے یعنی جو سرسوں کی جو پتے ہوتا ہیں اس سے یہ ڈش پکائی جاتی ہے اور مگئی کی روٹی کے ساتھ سرف کی جاتی ہے مگئی کی دوٹی ہوتی ہے جو آپ کورن فلور سے آپ لوگ بناتے ہیں اس کے بعد زیرہ رائیس ہوتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ چاپ لوگ میں صرف ایکیومن یعنی کہ زیرہ ڈال کر اس کو آپ بناتے ہیں اس کے بعد میٹھی جو ٹیشز ہوتی ہیں وہ ہماری مختلف قسم کی ہوتی ہیں پچھاپ میں میٹھائیاں ہوتی ہیں جیسے اس کے علاوہ جلیبی برفی گڑ جو کہ ہم لوگ گنے کی جور سے بناتے ہیں کھیر اس کے بعد کلفی آئس کریم کی طرح ایک ڈیزرٹ ہوتا ہے لڈو ربڑی ہلوہ شیر کورما یہ ساری جیسے ہم لوگ بناتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آگے بلوچستان کی کوئی سین بلوچستان کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پسند کرتے ہیں گوشت والی چیزوں کو اور اس میں بڑا گوشت بکری کا اس کے بعد بھیڑ کا گوشت یہ زیادہ تر وہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ پہاڑی لوگوں میں رہتے ہیں منت بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو انرجی چاہیے ہو دی اس وجہ سے بھی وہ گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں بلوچستان کے جو بورڈر ہوتا ہے پنجاب کے ساتھ لگتا ہے خیبر پختون خواہ جو ہے نورث ایسٹ میں واقعہ ہے سندھ اس کے ایسٹ میں ہے یا ساؤتھ ایسٹ میں ہے ایران جو ہے وہ ویسٹ میں ہے اور افغانستان نورث اور نورث ویسٹ میں ہے یہ جو چیز ہیں یہ دو تین لائن ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد کر لیں یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں بلوچستان کا مطلب ہے لینڈ آف بلوچ یہاں پہ جو ایتھنک گروپز ہوتے ہیں وہ بلوچی پیپل بھی رہتے ہیں بلوچی لوگ اور پشتون بھی رہتے ہیں بلوچی 52% ہے اور پشتون 36% ہے باقی جو 12% ہے وہ مختلف دوسری کمیونٹیز ہیں یہ یہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے اس علاقے میں ڈیویلپمنٹ نہیں کی گئی سوئی گیس کے بڑے بڑے زخیری جو ہے وہ یہاں موجود ہوتے جو پوری پاکستان میں کے وہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ گرمیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جو لوور لینڈز ہوتے ہیں وہاں پہ سردیاں بہت زیادہ ایکسٹریم پہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا مکران کوسٹ پہ جو ہے وہ تھوڑی کام ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹوریزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس علاقے میں یہاں کی جو فیموس دیشیت ہم لوگوان بھائیوان اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بتایا ہے کھڈی کباب اچھا کھڈی کباب یہ نام سن کے آپ لوگو کو پتا چلو کہ یہ کوئی کباب ہے یہ کباب نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا بکرا لے کے اس کباب بھی کیوں بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے اس کو مختلف قسم کے سپائسز لگائے جاتے ہیں اور اس کا جو پورا جو ہے نا ثابت بگرا ہوتا ہے پورے کا پورا چھیل کے نا اس کو اس کے پیٹ والی جو جگہ ہوتی وہ اندر سے صاف کر کے اس میں جو چاول بھر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو کور کر دیے جاتا ہے اور پھر زمین میں جو ہے نا تھوڑا سا گڑا کھوڑ گئے اس میں کوئیلے وغیرے رکھ کے اس کے اندر یہ رکھ کے پھر اوپر سے گڑا جو ہے نا کوئیلے دے کے اور اوپر سے گڑا بند کر دیے جاتا ہے وہ ایک اوون بن جاتا ہے اتنا زیادہ یہ فلیور فول ہوتا ہے اور پھر اس کو چاول اور دوسری دہی سے بنیو چٹنیوں کے ساتھ اس کو سرف کرتے ہیں ویسے یہ دیکھنے میں تو بڑا سمپل ہے کہ آرام سے جو ہے وہ بنانے لیکن اس کو پروفیشنلز جو ہوتے ہیں صرف وہ ہی اس کو صحیح جو ہے وہ بنا ساتھی کیونکہ اس میں اپنی جو ہے وہ اس کو بھونا جاتا ہے اور بہت تیزی سے جو ہے وہ اس طرح سے گوشت جو ہے وہ گل جاتا ہے اور وہ جوسی جوسی سا ہوتا ہے اس کے بعد کاک ہوتی ہے کاک ہوتی ہے بلوچیوں کے نا ایک روٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہماری وہ بنی ہوئی ہوتی ہے گندم کی روٹی جیسے ہم لکھاتے ہیں اس طرح سے لیکن وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ اس روٹی کو چوڑی سی کر کے محصولت قسم کی چٹانوں کی اوپر جن کے پتھروں کی اوپر اس کو رکھے اور نیچے آگ جلا کہ اس کو پکاتے ہیں مشکل ہوتا ہے یہ بلوچی سی کرنا لیکن بہت زیادہ یہ مزے کی ہوتی ہے اس کو کھڑی کباب اور سجی کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری جو میٹی ڈیشیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی وہ کانک جوز کی جاتی ہے اس کے بعد ایک ہوتی ہے لانڈی لانڈی جو ہوتا ہے ویسے بلوچیستان میں بہت کام پکتا ہے یہ ہوتا ہے کہ گوشت جو ہے جب اس کی چھوڑے چھوڑے پیسیز کر کے پانچ سے چھے مہینے تک اس کو رکھا جاتا ہے جب وہ گوشت ملکہ خوش کو جاتا ہے پھر اس کو پکایا جاتا ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے کابلی پلاو پلاو چاوالی ہوتے ہیں یہ اصل میں بلوچیستان میں جو لوگ پناو گوزین آئے ہوئے مغانستان سے انہوں نے یہ انٹروڈیوز کروایا تھا یہ تھوڑا دھوڑا میٹھا سا فلیور ہوتا ہے اور اس میں سپائسی فلیور بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں میوے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے نا اس کے گوشت کے بڑے بڑے سے پیسیز ڈالے جاتے ہیں اس کے بعد فرائیڈ فش ہوتی ہے بلوچی جو ہے نا وہ فش کا باربی کیو سجی جو ہے اس کو بناتے ہیں گوادر سے اور طربت ریجن سے جو ہے وہ فش وہ ہے لیتے ہیں اور پھر اس فش کو وہ کاک یا چاول کی روٹی کے ساتھ وہ کھانا پسند کرتے ہیں ایک ہوتا ہے وہاں کی ڈش ہوتی ہے خرود ٹھیک ہے خرود ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی جو دہی ہوتی ہے نا وہ دہی کو خوشک کرتے ہیں اور خوشک ہو کہ وہ دہی جیسے ہمارا نمک ہوتا ہے نا پاوڈر سا ہوتا ہے اس طرح کی وہ بان جاتی ہے پاوڈر کی طرح دہی خوش ہو ہو کے وہ کیا کرتے ہیں وہ مختلف ڈشیز کے اوپر اس کو چھڑک کے سرف کرتے ہیں اس کے لئے میٹھی ڈشیز جو ہوتے ہیں جو ڈیزرڈز ہوتے ہیں ہمارے بلوچستان کے ایک ہوتی ہے بلوچی سیہ کلر جالی کھیر مختلف کلر کی ہوتی ہے اس میں مختلف فروٹس ڈالتے ہیں وہ لوگ کھیر بنا کے اس کے اندر جو ہے نا وہ کلر فول جالیز ہوتے ہیں مختلف قسم کے فروٹس ڈالتے ہیں اس کے بعد کریم ڈالی جاتی ہے اس کے بعد بادام اخروڈ بغیرہ یہ ساری چیزیں پستہ بغیرہ ڈال کے یہ بچوں اور بڑوں سب میں بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں کلر فول ہوتی ہے بہت زیادہ ایک ہوتی ہے چلانچ ان لوگوں کی میٹھی ڈش وہ دو سے تین کلرز کی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ کھیر کی اور جیلی کی وہ لوگ بناتے ہیں اور چلانچ کے بارے میں تو ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس کو روٹی اور پیاز کے ساتھ کھاتے ہیں اس چلانچ کو حالانکہ وہ میٹھے ڈیزرڈ ہوتا ہے بس پھر ان لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا بس میں نے چکھا ہوگا تو نہیں لیکن شاید مزے کا لگتا ہوگا تبھی وہ آنینز کے ساتھ کھاتے ہیں تو آج ہم نے اپنا یہ جو کیو سینز کا لیسن ہے یہ بھی کر لیا مزے کا لیسن تھا بھائی مجھے تو بھوک لگ رہی ہے موہ میں پانی بھی آ رہا ہے ایک تو یہ کیو سینز والا جو لیسن ہے نا پتہ نہیں آپ لوگوں کے موہ میں آ رہا ہے یا نہیں لیکن مزے کا تھا ویسے نا سیڈیسلی یاد رہے گا یہ والا چپٹر آپ لوگوں کو بھولے کا نہیں کہ موہ میں پانی آیا تھا لیکچور سنتے ہوئے تو لیسن نمبر 23 آج ہم لوگ نے کمپلیٹ کر لیا ہے امید تو یہی ہے کہ ہم لوگ جلدی سے کل تک یہ لیسنز ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گے دعا میں یاد رکھئے آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہماری مہنگت کو قبول بھی کرے آپ سب لوگوں کے پیپرز بہت اچھے ہوں اس میں یہ جو پورا ہم لوگوں نے لیسن پڑھا یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ڈشیز جو ہے وہ یاد رکھنی ہے یہ اس طرح کے امسی کیوز آ سکتے ہیں کہ فار اگزامپل یہ جو کھڑی کباب ہے یہ کس پروونس کے ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کے تندوری چکن جو ہے تندوری ککنگ وہ کس پروونس کی ہے اس طرح سے یہ امسی کیوز اور بیسے آپ لوگ کے لانگ میں بھی یہ قویسٹنز آ سکتے ہیں کہ ریجنل کوئی سین آف پاکستان پنجاب کے پر آپ لوگ جو ہے وہ نوٹ لکھیں یا بلو جسان پر نوٹ لکھیں تو وہ نوٹ لکھیں تو بڑے آسان ہے مزے لے لے کے وہ تو ہم لوگ لکھی لیں گے تو باقی آپ لوگ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو سو مچ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ